امیر المومنین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے پاس حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ اس کے لئے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا گم اہل بیت علیہ السلام میں بہا آنسو آتش جہنم کو تھنڈا کر دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسمحہ سے فرمایا اے مسمحہ اگر ہمارے صوب میں باہر جانے والے شخص کے آنسو کا ایک کترہ جہنم میں ڈالا جائے تو وہ آتش جہنم کو اس طرح ختم کر دے گا کہ اس میں تکش واقعی نہیں رہے گی وقت آخر معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہونے کا سبب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسمحہ سے فرمایا جس کسی کو ہمارے گم میں دلی طور پر تکلیف پہنچے وہ جان کنی کے وقت ہماری زیارت کرے گا اور اسے خوشی نصیب ہوگی یہ خوشی ہرگز اس کے دل سے رخصت نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حوزے کوثر پر ہمارے پاس آئے گا مجلس امام حسین علیہ السلام اور گریہ کرنے کا حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام حسین علیہ السلام پر مجلس نالا و فگا اور نوحہ میں مشغول ہو جاؤ اور جو لوگ اس گھر میں ہوں ان کو نالا و فگا اور نوحہ اور گریہ کا حکم کرو اپنے گھر میں ان کی مسئبت بیان کرو اور حضرت سید الشودہ پر اظہار حضن کرو مومنین گھروں میں ایک دوسرے سے گریہ کرتے ہوئے ملیں اور حضرت سید الشودہ کی مسئبت کے متعلق کلمات تازیت کہیں شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی مسئبتوں پر رونے کا ثواب امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی مومن کی آنکھیں قتل حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آنسو بہاتی ہیں یہاں تک کہ آنسو گال پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ان آنسووں کو جنت میں ایک نہر کے طور پر ایک مدت تک کے لئے ٹھہرا دیتا ہے اور جب بھی کسی مومن کی آنکھیں ان تکلیفوں پر جو ہمارے دشمنوں سے ہم تک پہنچی ہیں آنسو بہاتی ہیں یہاں تک کہ آنسو گال پر پہنچ جائے تو اللہ اسے سچوں کے ٹھہرنے کی جگہوں پر ٹھہراتا ہے اور جب بھی کسی مومن کو ہماری راہ میں پریشانی لاحق ہو اور پھر وہ ان مسئبت پر دکھی ہو جو ہمیں پہنچتی تھی اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں تو اللہ اس کی جانب سے مسئبت کو ہٹا دے گا اور قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کی سکتی سے امان عطا کرے گا امام حسین علیہ السلام کے گم میں گریہ کرنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا تمہارے آنسو کو تمہارے لئے رحمت قرار دے تم ان افراد میں سے ہو جو ہماری خوشی میں خوشحال اور ہمارے گم سے گمگین ہوتے ہیں آگا رہو تم حالت اعتذار میں اپنے سرانے میرے بابا کو پاؤ گے گمِ امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا حوزِ کوسر سے سیراب ہونا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسمحہ سے فرمایا اے مسمحہ جو بھی آنکھ ہمارے گم میں آنسو بہائے گی وہ حوزِ کوسر کو دیکھنے سے بیرہ مند اور سیراب ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر مسئبت پر صبر کرنا اور کوشیدہ رکھنا سواب کا باعث ہے سوائے ہمارے گم میں آنسو بہانے کے کیونکہ ہمارے گم کا اظہار و اعلان بہت اجر رکھتا ہے اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے ابن شبیب اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ کرو ان کو اس طرح زبا کیا گیا جس طرح گو سپن زبا کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے اٹھارہ افراد مارے گئے جن کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کے قتل پر ساتوں آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا گم حسین علیہ السلام میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا سوا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا یا ہماری خاطر بلند آواز سے رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما آئیم آئی عطار علیہ السلام پر گریہ کا عجر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھ ہماری مظلومیت پر روئے یا ہمارا حق گزب ہونے پر روئے یا ہماری اور ہمارے اصحاب کی آبرو کی حرمت پر روئے تو خدا بند عالم اسے ہمیشہ رینے والی جنت میں داخل کرے گا بہت زیادہ گریہ و بقا کرنے والی ایک عظیم شخصیت امام سجاد علیہ السلام اپنی پوری امامت کے دوران آشورہ کے لیے مسلسل ازادار رہتے تھے وہ اس عظیم مسئبت کے سلسلے میں اس قدر روئے کہ انہیں بقاہین یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والے کا لگپ دیا گیا تھا گریہ کی عادت ڈالو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر جو شخص خوف خدا سے رونے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روئے اور جو طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ رنج و گم کو اپنے دل کا شار بنائے اور اپنی حالت کو گریہ کرنے والوں کی طرح بنائے کیونکہ سخت اور پتھر دل انسان خدا سے دور ہے کیونکہ سخت اور پتھر دل انسان خدا سے دور ہے